السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹیوں کی تربیت کیسے کریں آج کل لوگوں کے کافی زیادہ سوالات آ چکے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کریں تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ صحیح تربیت ہم اپنی بچیوں کی بیٹیوں کی کس طرح کریں پیرنڈنگ کے لیے بہت زیادہ اہم فریضہ بن چکا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ آج ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے دیکھئے شادی کی تین سال کے بعد ساس نے بہو سے پوچھا بہو مجھے ایک بات تو بتاؤ میں تجھے اتنی خراب اور کھری کھوٹی سناتی ہوں اور تُو پلٹ کر جواب بھی نہیں دیتی اور غصہ بھی نہیں کرتی ہے اور بس ہس کر ڈال دیتی ہے بہو کو تو جیسے سنانے کو کوئی کہانی ہی مل گئی کہنے لگی اممہ جی آپ کو ایک بات سناتی ہوں میں جب چھوٹی سی تھی تو مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ میری ماں میری سگی ماں نہیں کیونکہ وہ مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی تھی اور کوئی غام گلت ہو جاتا تھا تو مجھے ڈاٹ پڑتی تھی لیکن ماں تھی وہ میری مجھے ان سے ڈر بھی لگتا تھا اور میں نے ان سے کبھی غصہ نہیں کیا یہاں تک کہ میں کالیج سے تھکی ہوئی واپس آتی تھی تو آتے ہی کچھ دیر آرام کے بعد مجھے کام کرنے ہوتا تھا پھر جب میری بھابیاں آئیں تب تو جیسے میرا کام زیادہ ہی بڑھ گئے ہونا تو چاہیے تھا کہ بہو آئی تو ساری ذمہ داری ساری ذمہ داریاں اس پر ڈال دی جاتی لیکن میری اس نے پھر بھی مجھ سے سارا کام کروایا کبھی بھی بھابیوں کو نہیں ڈاٹا بلکہ ان کے کام بھی مجھ سے کہتی تھی کہ کر دو خیر ہے پھر کیا ہونا تھا کہ ان کا یہ جملہ ہمیشہ مجھے یاد رہا ہے وہ کہتی تھی کہ خیر ہے بیٹی بھی اگلے گھر جا کر تجھے مشکل نہیں ہوگی میں اس جملے سے چڑ گئی تھی جب میری شادی تھی تو دو دن پہلے مجھے امی نے پیار سے اپنے پاس بانیا اور بولی بیٹا آج تک سمجھ میں تیری ساس تھی میں نے تجھے پریکٹس کروا دیے اور تجھے بتا دیا کہ ساس کیسی ہوتی ہے اب آج سے میں تیری ماں ہوں اب تیری شادی ہو رہی ہے تو بیٹا جب تمہاری ساس تمہیں کچھ کہیں السمجھنا کے جئے سے میں کہتی تھی مات اس سے ڈاٹ رہی ہے بس یہی بات تھی کہ مجھے آپ کی باتیں بری نہیں لگتی کیونکہ میری امی نے مجھے پریکٹس کروا کر بھیجا ہے اور امہ جی آپ نے تو کبھی اتنا ڈاٹا ہی نہیں جتنا کہ میری امی مجھے ڈاٹتی تھی توبہ توبہ بہو ہستی ہوئی کچھن میں چلی گئی اور ساتھ سوچتی ہی رہ گئی کیا واقعی بیٹیوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے سبحان اللہ تو دیکھا گیا ہے کہ ناظرین اکرام کے کس طریقے سے ایک ماں نے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے بظاہر اس کو گھر میں مشکت اٹھانی پڑی پریشانی اٹھانی پڑی سارا کام کاج اس کو کرنا پڑا لیکن آگے چل کر اس کیلئے سہولتیں ہی سہولتیں ہی تھی اور آج کیا دیکھا گیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ لڑکیوں کو نازوں سے پالا جاتا ہے اور جب شادی کر کر وہ اپنے سسرال جاتی ہیں اور جب ان کو کام کاش کرنا پڑتا ہے تو اتنی پریشانی پڑتی ہے کہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے تو میری ان والدین سے میری ان ماں سے درخواستے کہ اپنی بچوں کی تربیت بہت اچھی طریقے سے انجام دے تاکہ انہیں سسرال جا کر پریشانی نہ ہو لہٰذا وہ آپ سے یہ نہیں کہیں گی کہ ہماری تربیت کرو بلکہ آپ کو خود اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی بچوں کی تربیت کو بہترین انجام دینا ہے تاکہ کل مشکت اور پریشانی نہ اٹھانے پڑے اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ مھولیں